السلام علیکہ یا خواتم نبی السلام علیکہ یا رحمتاً لِلآلہ السلام علیکہ یا امیسن غریبی السلام علیکہ یا جدل حسنی والوشن السلام علیکہ یا نوراً من امیدینا وعلا آلی کا وعلا صحابی کا وحل بیتی کا یا سیدی یا سیدی یا مقام ممت اندر پروردیارم امت احمد نبی دوستدار جملیارم تابع اولادی ملحبِ حنفیہ دارم اللہ دے حضرت خلیل آق پائے غوتِ آزم زیرِ سائیہ بادست کلام سمینِ کلام اللہ حبول عزت جلل جلالہ وعن ملوالہ بھی مقدس کتاب قرآن مجید فرقانِ حمید ایک مقام تو لُو آیتِ باق تلاوت پراندہ شرح حاصل جتا دعا خلال اللہ کی عظیم آیاتِ بیجنات تاسعی مفہوم معانی مطالب ترجمہ تفسیر تشریف سلامہ دی اللہ توفیق اللہ رب العزت آج دی آقا کریم علیہ السلاتِ تسلیم لے ذکرِ مبارک بے حوالنا انعقاد فزیر اللہ کریم ازادِ پاک منتظمین حضرات بے عظیم سونے احتمام و انتظام ہوں اپنی بلد پاک بارگاہ بچ کبور کریں آقا کریم علیہ السلاتِ تسلیم لے لنگرِ پاک کی جنہ اللہ سنیہ سے سارے آپ کو دھیر سارا لنگر عطا کریں آمین زی قدر علماءِ کرام حفاظِ کرام قرآن حضرات سناخان حضرات آئیمہِ مساجد ساری دین بھی تھکاوت کو چھوڑتے اور تمام مصروفیات کو نظر انداز تر کرتے تمامن والے آقا سنیہ کے تمام سونے بلا اللہ تعالیٰ تودے آمن کو قبول کریں آمین اللہ تعالیٰ پاہمان کو قبول کریں آمین اللہ تعالیٰ آمن کو قبول کریں آمین رب تعالیٰ تیزیات پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کامل اسن سارے ہمارے سنتانہ المحبت کی توفیق ہے آمین سرکار علیہ السلیہ تیزیات پاک نے مقدس صحابہ اور پاکیزہ صحابہ اور پاک شخصیات اور پاک نفول اتنا آلہ مراتب تیوتے فائز ہیں کہ خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اگر تسان چاہدے ہوئے نا کہ خدا دی پاک بارگاہ دے ہوئے چون کامل ایمان والے بڑھو اور اگر تسان چاہدے ہوئے کہ اچھے ایمان آلے بڑھو اور جڑا خدا دی نگاہ قدرت کے اندر سارہ ایمان چنگائی لگے کہ سارہ ایمان پسندی تھی بنیے اور خدا سارے ایمان کو قبول ہی کر گی تعالیٰ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا والا میرے محبوب دے غلام ایم بڑھو جی میں میرے محمد دے صحابہ کیونکہ جتنا قرب آقا کریم علیہ السلط تسنیم دی ذات پاک نہ زی قدر حضرات صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ لیمجمعین دی ذات مقدسات آئی جہان دے اندر اتنا قرب کہیں دا کہنا ہے کیونکہ انہاں نے اپنی عقد نال سیند جلوے لٹھے اور انہاں نے اپنی عقد نال آقا کریم علیہ السلط تسنیم دے قدم قدم دے ہیک ہیک کن آخ نال ملحظائی کی دے اور صحابہ اکرام آپ آقا کریم علیہ السلط تی صحبت اقدس جی بیٹھے آپ آقا کریم علیہ السلط تی سمانے اقدس جی موجود ہیں میں تارک اور کچھ نہ چانا ہی نہ کروں جہان دے اندر پئی وڑی کوئی دلیل ہے کہ جیندیاں دے لیلہ خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنی مقدس کلانگ دے مر بیان فرمائیے اگر تُساں چاندے ہوئے کہ میں رب تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے ہوئے ایمان والے بڑھنا چاہو تول میں رب دی ذات پاک توہ کو جینہ لوگاں دے ایمان دی مثال دینا نا اے اوہے لوگیں جنے ملے محمد تا خلمہ سبحان اللہ تا خدا تعالیٰ دی ذات باک نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید اندر ارشاد فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلَهِ سبحان اللہ اگر ایمان علی بننا چاندے ہوئے تُساں چاندے ہوئے کہ ساں کو کی ہو جائی مثال چاہیتی ہے اصلا ہوں میں مثال ہی بنو کیا سارے سامنے کوئی ایڈیال تا ہوئے سارے سامنے کہیں دی شکل تا ہوئے سارے سامنے کہیں دی نمونہ ہوئے کہیں دی مجسمہ ہوئے کہیں دی سیرت ہوئے ساکھو تا پتا چلے کیا ساں اوہِ کلمہ پڑھو جیویں اوہنا لوگاں پڑھے تَاللہ رب العزت دی ذات باک فرمائے سدیگ اکبر ہے اللہ میں سدیگ سنیدہ نانگی دے طبیعت تطوری ٹھیک ہے یہ یاد رکھائے کہنا سدیگ اکبر سندے دل دے اندر غلط خیال نہ کر ہاں کہ ایسی پاک نفوس ذاتی دے کہ جنہیں آگی محمد دکا چھے جائے آگی میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قرب پاک ہے جنہیں تے والا آگی بھی آقا کریم علیہ السلام دی معیت پاک ہے جنہیں تے جنہوں کو آقا کریم دا زمانہ اقدس حیان دے اندر میں ملے اور سرکار علیہ السلام دے تسلیم دے برزخی جہان دے اندر پہتے ان وقت بھی آقا کریم دی ملیتِ صحبتِ پاک اچھ ملے کیا ہی دے قلو مردہ کا انداز بھی اے مشہرہ پہتے ہیں اللہ رب العزت کی زیادہ پاک نے اپنے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا کہ سیدنا صدی کی اکبر ہے تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کی طور پہتے ہیں تاریخ دے ورد کے بلائے ہوئے ہیں تسلکار علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ پاک جنہیں سب جو پہلے پڑھتا ہی چھو کلمہ پڑھتا ہی پہلے ہی جوان جنہ ستی بظاہران آپ دا نام ملے ستیب تنا ہی آپ دا نام ملے مشہور اے تا کہنا ہی آپ دا نام عبداللہ کیا ہی بھئی عبداللہ اے آقا کریم علیہ السلام تی ذات پاک نے آپ دا نام بیا رکھا ہی والاللہ تی ذات پاک نے آپ دا نام بیا رکھا ہی اے نبی دی امت دے اندر اے ہی انہ دا ممیست ممتازن اور اللہ دی نگاہ خدرت اتنے معبوب ہیں جنہ دا نام بائی رکھے جنہ دا نام عبدی رکھے جنہ دا نام نبی رکھے والا جنہ دا نام خود خدای رکھے والدہ نے فرمایا کہ میں اپنے پتر دا نام عبدالعزہ رکھ ساں کیا عبدالعزہ عزادہ بندہ عبد مامانے عزادہ مامانے اے دوزہ کعبہ پاک دے اندر نصب تھی ہویا ایک بھت ہے جنہ دا بہن بڑا قیمتی خدا اے عجیب مخلوق ہے اے دا اکل خداینا دا خس گدائی خداینا کو اکل دیئے دی مار بیتی آئی مٹی لوئیں دے ان والگارہ بڑیں دے ان والا اپنے خداوں کو آپ بنا دے والا پوجہ کریں دے انہ دینا سا خداوں کو آپ بڑھیں یہ اتنی پاگل کھوں ہیں مگر اصلا بھولے ہیں اوہ سیانے نصب بھولے ہیں اصلا ہوں کو سجدہ کرنے ہیں جڑا محمد دے رب دے اصلا ہوں ذات کو سجدہ کرنے ہیں جن دے بارے اللہ رب العزتی ذات پاک نے فرمائے اللہ رب العزتی ذات پاک نے فرمائے اللہ رب العزتی ذات پاک نے فرمائے تُسا خننا دی عبادت کرو جائیں ذات نے تو کوئی رزق کی دی تے تے جائیں ذات توکم بنائے اصلا ہوں ذات کو کرنے جڑا محمد دے رب اللہ اکبر اللہ رب العزتی ذات پاک دی بلند بارگاہ دے بیچوں اصلا ہوں کے اعزاز ملے کہ آج بھی اصلا ہی جہان دے اندر غیرہ کچھ سجدہ کہنے سے پیٹے کریں دے آج بھی اگر سجدہ کی قصتہ محمد دے رب سبحانہ 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 بہترہ دنہ حسان جھلنے ضرور ہیں آن دے ماہ میں اٹھویں نمہار ہیں مگر سجدہ ترہی سو سٹھویں نمہار ہیں مگر سجدہ والی حقوق کریں دے بھولے سکے والی رستہ بھولے اندرانے مگر سجدہ والی ان کو کریں اکبال بھی اپنی کتاب دے چکیں لفظ دے ایک لفظ آگئے ہیں آپ نے فرمایا مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم اے ابن آدم غافل ہیں مگر لگے ٹھونکر تو سجدہ اسی کو کہتے ہیں مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم اے ابن آدم غافل ہیں سرہ کی اچھ بیٹھ رہا دیں ڈھلے ہیں آٹ دنہ مấy ہاں مسیح possession کھکڑے ہیں تو łیوہ ہونے سے چھوٹ ٹھونے بن نہیں مادے خوکڑیاں لے کھٹے کے بندے بنی مادے لڑایاں دے بندے جوں مل ANT رہا دے بندے ن ہمادے ملنہے تو بندے بندے ن بندے چوب ہونے بلیئرٹ دنہ دنہ ش SUV بندے نی مادے مگر بندہ نیاں رہ 열�う اللہ دید آتے باگنے چاہتنا پھلے تو نہ آ میرے بھوئے تے نہ آ مگرے ہیک گال سنگی کاب تک نہ آسے کاب تک میرے دروازے تو تے راز کرے سیں مو مڑے سیں تو میرے دروازے تو بھجدار آسے مگرے ہیک نہ ہیک نمارا میری دربارے چاہمنا ضرور ہے ہیک نہ ہیک نمارا میری دربارے گوھر بار دے اندر حاضر تھیمنا ضرور ہے پر میں رات جانا پہلے آ اچھک لہا بل آ میرے بھوئے تتے میری پاک بارگاہ بچ پہتے دستے سوال دراست چکر اللہ سے یہ آمہ جو صحیح سجدہ کریں کبول ہی کرے سیں رابطی ذات پاک فرمایا جیکوں اپنے دروازے تے سدیندہ بیاں ایدہ مدلہ بھیندی عادت کبول ہی تکریندہ بیاں سیدی حضرت مولا علی مشکل کشاہ شیر فدا تاجدار علا تاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذاتے اکدس ارشاد فرمیدن اللہ ذاتے پاک جیکوں آپڑا نہیں بڑا ہونا چاندہ نا اللہ ذاتے پاک اینی آدھا تیرے کو تکر خاص گینسا اللہ ذاتے پاک اینی پرمیدنہ تیرے کو مال خاص گینسا تیرے کو جہداد خاص گینسا تیرے کو عودے خاص گینسا تیرے کو منصب خاص گینسا تیرے کو تکر کہنا نیسا نا خدا ذاتے پاک فرمیدن جیکوں پسند نہیں کرنا چاندہ جیکوں چنگا تو تم اپنی پاک پر گئے جھکان دی طاقت پینی میڈید وہ دیکھو سجد دی توفیق چھک گھننا اور کس گھننا تیجے کو اپنا بنا گھننا سبحان اللہ اپنا بنا گھننا بل فجر لے سرے نہ آیا کھڑا زور لے سرے نہ آیا کھڑا اسر لے سرے نہ آیا کھڑا مگر پی شاہ لے سرے نہ آیا کھڑا اللہ سے یہاں پانچو وقت جو تیدے بوہ دوتے آ کھڑو کیا تو ساڑا آمنا قبول کرے سے رب دی جاتے پاک فرمائے جھکتا تو باہ دیجے سجدہ قبول پہلے کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ کلافر نعرہ ہائدری یہ عجیب جو مخلوق ہے کہ اپنے خدامہ کو آپ بڑھیں دیں بل اپنے خدامہوں تے رنگی آپ چڑھیں بل اپنے خدامہ کو کپڑی آپ کو بھیں دیں حسان کیلے سونے ہیں سبان اللہ حسان کیلے سونے ہیں یار وہ سیان ہیں مگر حسان کیلے سونے ہیں حسان آج جی جیدے گناہ کر کھڑو اللہ تیدہ تے پاک فرمائے دیں تیرے ایبا ہوتے پر دے میں پیسا اللہ ہوتا تیرے ایبا ہوتے پر دے میں پیسا اور تے تے کو کجے سہی میں اللہ اتنی ہے بین اتنی ہے بین میں لککڑ دن دے قابل ہی تینے اور معاشرے دندر میں جی نہیں سکتا مولان میں تیری پاک پرگہ دی اندر اپنا سر اکھا坐 ہے دستے سواک دراج کرتے پنٹے مانگی نہیں سکتا اللہ تی جاتے پاک فرمائے دن میں کوئی پتتہ ہے پر نفرہ تنیمی کرنے ہی تا بھیدہ ہی تا بھیدہنہ کائنات اندر تکو کائیں پانگنے کائنات اندر تکو ٹکر کائیں نے کائنات اندر تکو لکمہ کائیں نے کائنات اندر تیری عزت کائیں بدھامنی ہے با میں گندہ ہیں با میں چنگہ ہیں تخلیق تا میں حالا کا قوم بنایا تا میں مگر رب تعالیٰ دی جاتے پاک نے ارشاد فرمایا اگر تُسا جہم دے وے کہ اُسا سور خروت ہی ونیوں بل ایمے کرا ہے تُسا اپنی زبان الکلمہ ایمے پڑھ گی نائے جو میں ملے محمد صاحب آپ نے جلے جم چکے ہیں تاب دی والدہ نے فرمایا میں اپنے پتر دنا عبدالعزہ رکھ سان ما آخا نہ میں رکھ سان اب بے آخا نہ میں رکھ سان تو میرے خالدیں اُو میلے اور تا دینا منی دیا ہے میرے بانی شکریہ پہلے فرشت اچھ لفظ کبول کر گی دے میرے بانی پہلے رنہ دی کہنا منی دیا ہے مرد دی منی دیا ہے سارے بولو نا مرد دی منی دیا ہے کیونکہ گھردہ جرہ سربراہ ہندے میں جو مردی ہندے shield گھردہ جرہ وڈیرہ ہندے فرami گھردہ جرہ وڈیرہ ہندے فرما ث ستر عارف علوی بنا لیے ساکو جرہ گھردہ وڈیرہ بنا خد خدا بنا یہ ساکو پڑھے گا خدا بنائے اے من سب اللہ تیزہ تے پاک نے ساکو خدا عطا کی تے ہی وجہ باستے اللہ رب العزت تیزہ تے پاک نے فرما اگر مقام دے فرمایا اگلے مقام دے فرمایا فَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ وَقَانِتَاتٌ حافظات للغیبِ بِمَا حافظ اللہ وَاللَّاتِ تَخَابُنَّ نُشُوزَهُنَّ فَعِزُوهُنَّ وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِعِ وَدْرِبُوهُنَّ فَإِنَا تَعْنَكُمْ فَلَا تَمُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا کَبْئِ رب دیزہ تے پاک فرمایا جی میں تو گھردہ وڈیرہ بنائے گھردہ حاکم بنائے گھردہ سر برا بنائے گھردہ ستر جو بنائے گھردہ نظام تُسا رن دے ہاتھ تے چکی اوڑے دے میں چینہ اکولی ادھائے تیری موچ ڈا ڈھم دیا والی اختیار ہو کڑنے پٹکا ڈا ڈھم دیا والی اختیار ہو کڑنے سموہ مان دی تیری لاشے ڈا ڈھم دا تیرا جسا ہی کو پھٹے ہوتے بیٹا میں پتہ لگتا ہی لاکے دا سردار بیٹے مگر تیری کو لڈکی دی رن نینی تُو گھر دے ہاتھے اپنا ہم لاکھ کار دے سکتا دسا ہتا سئی کی ڈو باکت دن ماں بے کی ڈو کھائران دے اکولی ہستہ خرباو تے اپنیا ہستہ کو دے آپ کرنا چاہنے میں رب تکو خردہ بنیرہ بنائے اور خردہ سر بر آبنائے کائناتے چاہنے ہر چیز میڈے تابے تھے میڈے اگو تو سیر چھکا چا جے پوری مکلوک کو تیڈے اگو نہ جھکا ہوا تا محمد درافی آپ نے فرمایا میں اپنے پتر دنا عبدالعزہ کہنا رکھ سا چونہ میں سانے خدا ماں دینا چونہ چونہ کی دیسے آپ نے فرمایا میں اے نا نہیں رکھ آپ فرمایا کیا رکھ سا فرمایا عبداللہ آپ فرمایا عبداللہ کیوں رکھ سا ہونے تو وہ جو کر رہا ہے فرمایا عزہ پتر دنا اللہ ساڑے پڑا من آلے دنا میں اپنے بیٹے دا نا بوت دے نا نال نمی رکھ دا میدے پتر دی نسبت بوت نال نا ہو میدے پتر دی نسبت رب نال ہو آپ فرمایا عبداللہ ساہی دس ہوئینا نا کیوں چونے وے اے نا پسند کیوں کیتے وے آپ نے فرمایا پتہ ہے میں نا پسند کیوں کیتے آپ فرمایا کیوں آپ نے فرمایا اے وقت جڑے کعبہ پاک دے مجاور ہے نا کعبہ پاک دے نگے بانے نا جنہ کو کعبہ پاک دے چابی ہے جنہ کو کعبہ پاک دے محافظہ تے جلے کعبہ پاک کو این وقت اپنا فرائص اور انجام دے پہنے انہا دے بیٹے چھوٹا پتر ہے انہا نا عبداللہ ہے تے سونا راجی ہے اللہ بکتا انہا دے نا عبداللہ ہے تے سونا راجی دے دے سونا ہی تاٹھا ہے میں چاہنا میں ہوں سونا دے نا اپنے پتر دے نا رکھ سنا جی میں خدا ہوں کو سونا بنائے نا خواب آج بابا نہیں پیا کریں دا اے چوناؤ آج بابا نہیں پیا کریں دا اے پساند آج بابا نہیں پیا کریں دا اللہ رب العزت دی ذات پاک نے آپ دے دل تے اُتے القاو کی تا رب دی ذات پاک فرمائے اے چون تے دی نہیں کہ تُو اندھے نانالچوندہ پے اے میں رب دی ذات پاک اصل تو فیصلہ کر دیتا اج کی بیٹے دنا تو جیڑھائی رکھ ٹھیک وقتا سی تیرا فتر ہی ہو جائیں مثال بڑھ سیں دی مثال میرا بڑھا بڑھ سیں اچھا ایجاد رکھائے ایجاد رکھائے نبید غلام نا جمن دے بعد نہیں بڑھ دے مطل کو یا کہ میں وڈا تھی گیا اکل مانتی گیا پڑھ لے کائی ہم ڈیسریں کتابہ گئنے ہم ڈکریوں شکریوں گئنے ہم میں فارغ تحصیل تھی ہم میں سنتہ گھنٹے آگیا میرے کل پروف آئی میرے کل ثبوت آئی میرے کل دلیل آئی والمین نبید غلام بڑھ اللہ دی داتے پاک فرمائے اے تسان چوندے وے چیئرمین تسان چوندے وے بیٹی ممبر تسان چوندے وے ایمن نے تسان چوندے وے کاکہ وڈیرہ تسان چوندے وے نمبردار تسان چوندے وے اے چوندے وے تسریں جمن دے بعد انہ دی سمجداری دے بعد اکل مندی دے بعد انہوں نے فیصل کرنے دے باد جے کو میں رب دی ذات پاک نبی دا غلام نبی دا گستاق بڑھے نا میں خدا یمن دے باد نہیں چوندہ میں خدا ازل تو چونگی نا گستاق کے کو بڑھا انہیں محمد دا غلام کے کو بڑھا تو انہوں دی چھوٹی جہیں دلیل اے ہے ملہ مہین واز کاشوی سرکار نے اپنی کتابیں دے ورکیں انہوں دے ڈاڈم دیگا لکھی ہے اللہ دے پیارے نبی انجمنا حضرت نوح علیہ السلام کیا نا ہے کیا نا ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام عابدہ لکب ہے نجی اللہ کیا لفظ بولو بیٹے نجی اللہ عابدہ لکب ہے یہ دا مطلب کیا تھی اللہ دی ترفون بچامن آلے اللہ دی ترفون نجات نیمن والے نجی دا مانا تھی اندے بچامن آلے اللہ اور ہن دا مان بالکل چھوٹا جیاں مانا کرانچا والا جٹان دے زینے چھوٹا جواب آوے سی والمے کو دعا دیسن چا اچھا ہن دا مانا تھی اندے جڑا نبی انال لاکوے سی وہ بچوے سکتے اللہ چلو میں بیترہ ہی آکھ سکتا بیترہ مانا ہی میں پڑھن دے جڑا نبیاں نال لاکوے دے وہ بچوے دے اللہ چلو میں بیترہ ہی آکھیں چا تری جمعنا بلکل سوکھ آئے اگر بچنا چاہنے ہوئے نبیاں نال لاکوے اگر تُساں بچنا چاہنے ہوئے نا کہ خدا سکو بچا لے ہوئے نبیاں نال نسبت چکرو نبیاں نال تعلق جوڑو چراب بچا چھوڑے سی اللہ دی باق پر گئے چارکن دے اللہ سیاں میرا انہاں کیوں لیتے اندہ مطلب تھی بچامن اللہ اللہ فرمایا جڑا تیرہ نہ لگ ویسی پچا چھوڑے ساں آپ فرمایا سوارے ہوں کو میں گھر نہ لے ساں اللہ دی ذات پاک نے فرمایا آخر بندہ جو میرا محبوب تے مقبول توں ہیں آپ نے فرمایا ولی لکب بیتہ کیوں ہیں میں خدا دی ذات پاک نے فرمایا انقریب نا میں پورے علاقے بچنی پوری دنیا دوتے جیدی زمین میں رب بنائیے نا اندہ تے میں پانی بھیجیں دا بھی ہوں اور پانی اتنی اٹھانے چو سی اتنی اچائیتے ہو سی اتنے کیوسکتے ہو سی کیا تاکہ اندھتے پہاڑ بھی بڑھوے سن اور پہاڑنیاں چوٹیاں بھی بڑھوے سن پہاڑ بھی اندھے بیچ ترے کھڑے ہو سن اتنا اچھا پانی آندا پہ جوڑا پوری روئی زمین دوتے ہکتا با پھیر بیسن آپ نے فرمایا سیاں ولکہ جوڑے پانی دے بیچ آوے سن بڑھوے سن اللہ دی داتے پاک فرمایتے کو لکہ پڑیتا ہی تو جڑا تیرے نہ لگ ویسی پاچھوے اللہ دی پاک بھرگاچ آپ نے حرکی تا اللہ سن اگر میرے نہ لگ ویسی تا بچ ویسی یہ رسو اس ہوریوں کو تو بڑھے سن جڑا تودہ گھر یہ بڑھوی تھی تودہ گھرے پیداللہ شریفیوں میں حدود ہائی اجہاں انچھت کہنا آئی اجہاں خیرے کہنا آئی اجہاں دیوار کہنا آئی اجہاں ہائٹ کہنا آئی اجہاں کسرا کہنا آئی اجہاں چنائی کہنا تھا یہ دیوار باقیدہ کہنا آئی حدود ہائی اللہ دی داتے پاک نے فرمایا کوئی نہ ہی کو چاہ گئے انسان آپ نے فرما اللہ سیاں اپنا گھار چینے جیڑی بھئی مخلوق کیوں کو بڑے میں اللہ دی داتے پاک کرمات توڑا لکھا بریتا ہی تو میں جڑا تولینہ اللہ کی بچا چھوڑے سا آپ نے فرما اللہ سیاں جلے ہارشائے بوٹو میں سی میں کیڑی پہاڑ تھی چوٹی تو تیوے سا جیتا میں پتنیاں کو بچا دے سا خدا دی داتے پاک کرمات توڑے ہاتھ تھی چون ہیکی ہو جائیں کشتی بنوے سا توڑے ہاتھ تھی چون جیڑا ہی سوار کیا سی میں خدا بچا چھوڑے سا آپ نے فرما اللہ سیاں کوئی حکم حلہ دا کہیں نہیں مشرق مغرب شمال جنوب کو بھیلم میں ساری مخلوق کھنڈی پہیے اولاد آدھا میں سارے کیڑے مکوڑے ہی ویچن ناں گی ویچن حتیٰ کے دریندہ ہی ویچن کتے بلے ہی ویچن بیڑا بکی رہی ویچن کوٹ دگی ترمی در سارے ہیچن مولا کیے کیا تو بچے سا اللہ دیدات پاک نے فرما جیڑا ہی تیری کشتی ہے چاہتا جیڑا ہی تیری کشتی دے اندر سوار کیا سی میں خدا بچا دے سا آپ نے فرما مولا ٹھیک ہے کشتی بڑھے تھا کی میں میکو تپتہ ہی کہہ نہیں میں تا سکھا ہی نہیں اللہ دیدات پاک سکھے سا میں سکھے سا میں کرتا ٹھیک ہے بھئی اور سوکی سوکی گال آرکران جا سبت پہلے جاہیں بڑھائیاں دا کام کیتے نا لکڑھارے دا کام کیتے نا جاہیں ووٹڈ علیہ کام کیتے نا جاہیں درخان علیہ کام کیتے نا اوہ اللہ دے نبی ہے سوال اللہ دے اور سادیہ جڈہا نگاہ کے بڑی کمزور ہے اصل تو یہاں ہے ایک کمی ہے ایک جلو نے ایک کمی ہے ایک جلو نے הזی ہر اللہ کام کردے دنیا کمی ہے اپنے ابcedented سادہ اپنا اکول من جناب کو ایک سوال دا جواب گرنا چاہنا اگر کوئی ترکان اللہ کام کرنا اللہ کمی ہے او کو آپنے نظر ہے جا کمی آدھے ہیں یہ کام دے اب تدا کہیںНетی یہ کم دی ابتدا کہیں گی نبی میں طالب پچھنا چاہنا کیا نبی کمی ول تو کلمہ پڑھے نبی دا ول اپنی زبانل آکھیں میں صدقہ کھانا محمد مصطفیٰ دی زات پاک دا تے اپنی زبانل آکھیں کہ وہ نبیاں کمی آئے کم کی تیان کمی آئے کمی آئے کمی آئے ہونی ہونڈا جڑا کس سب بیٹھا کنی دا ہوئے کمی آئے ہونڈا جڑا ہاتھنا کما کما تے اپنے پیٹ واسدے حلال دا لکمہ بیٹھا کھاندہ ہوئے مول میں دی نظرے چاہے کمی آئے کمی آئے کوا دھیں جیدی آکھے جو محمد دی سنیا جیدی آکھے جو آکھا کریدہ یا نہ ہوئے جڑا نبیان دے غلامہ کو اچھا نہ جاندہ ہوئے کمی آئے کوا دھیں اللہ دی قسمیں جڑا آج بھی اپنے ہاتھ نہ لگ کوئی چیز دا پیشا کر دے کاندہ بیٹھے یہ عمل کوئے بیٹھا کریں دے جڑا اللہ دے نبیان کی دے یہ سادے دیماغ جج کہیں رکھیے کمی آئے چلو در کاندہ پوتر ہے کمی آئے اچھا تھا تو سای نہیں ہوئے جاندے کوشش کی دے میں دے ساری زندگی لوگان دے گھران دے کم کر 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 دے تھک پیاں ڈاتریاں بنا بنا دے تھک پیاں پہوڑے بنا بنا دے تھک پیاں پنجالیاں بنا بنا دے تھک پیاں ترینگڑ ترینگڑ بتر بنا دے تھک پیاں پنجالیاں منجالیاں بنا دے تھک پیاں گڑا مجا بنا دے تھک پیاں چلو میں اپنے پوترے گھونے حافظے قرآن بنا مجا کمی دے بال ہو دے حافظ اللہ دے کازاں پڑھیں دے کھرا ہوئے مسی عید نماظ خدا دے کازاں پیچھو آئے سید ونیмент آئے عالم عاوئے سوڑا نبی غلام جب سارے پیچھو آئے کریں جنگا دھلا پتہ یہ ساڑے گرخان دھاڑے دھا پترے نماز کھڑا پڑھیں دھا اسمال حکم مسئید دھا امام چا بنے اللہ دیکھا سمیں چود ہیں کوئی امام کوئی گینی بنے دا چود ہیں کوئی امام کوئی گینی میں بنے دا یاد رکھا ہے جیر میں ان کو دوسران چودے کرسی دیتی ہے ایم پی اے کو دوسران چودے کرسی دیتی ہے ایم پی اے کو دوسران چودے کرسی دیتی ہے اے جوڑا مسئلے دھتے کھڑے نہ نہ دوسران چودے نہ میں چودے ہی کو محمد کی سبحان 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 مسئلہ چھوٹا جیئے من صاحبے مسئلہ کوئی چھوٹی جیئے یہ علامات ہے مسئلہ دوسران چھوٹے سمجھے کھٹیاں کا پڑھائے کھٹیاں دے پڑھے دھتے کھڑتے میں نماز کھڑا پڑھے نہ بلہ اگر نماز پڑھ دی جا دھتے اسم بغیر ایمام دے پیچھو نماز چپڑوں سا کو ہیک نماز دا ثواب ہے واللہ ایمام دے پیچھو نماز چپڑوں دا ہون ایمام دے صدقے ستاوی نماز دا واللہ کیا کھڑا فرمایا فرمایا یہ میں کرو اللہ زیان لکڑ وال کے لیے جھوڑا لکڑ گھر گھرے سالے بازیں ہونا دیال کیککر شریع میناٹی یہ نماز ہے کمال ہے مولوے لکڑی نانا دا ہوئے گھل جنگڑنیاں سوٹیاں دے کھل خا خا دے دا پڑھے ہیں استاد رنکل پچھا دے بے میناٹی دے روٹ سوٹی پڑھا دے وال کیونے چینرے میں نے آفرمایا پڑھا دے لکڑ دہی دے دروڑ پھون دے گھل جنگڑ دےий پکی ہون کے حضرت کئی لکڑیں سوٹیاں وال گڑ بندے بنے Positive کیک دہ. یچو دے مولوی میں خا بندے واس thrive اندہت کے لیے رومادا دہنے دے مولوی بند کھا بانے؟ کچینے ددہ مولوی بندے بے گو بول بول لے میں کہا مٹی دا دواب بول لے ایکو پیسے ناڑے اوپتر دے گھول گھول لے یا بول بول لے خدا دی کس میں بارہن سال مدرسیج بننا پونے والمان کے پتہ لگتے لفظ دا مانا کیا میں پہلے ہی رو دا بدا خدا دی کس میں پاکستانی یو ڈانڈورہ پیٹ دا بدا خدا دا نائی بے اپنے سچی حال مدی سنیان کرو انہا شہدیاں کو مانے نہیں آدھے انہا کو ترجمہ نہیں آدھے خدا دی کس میں کچھ ہی اکل مانی آدھے ہوئے سارے مستند کولا ماہن مدارس دے فارغ تحصیل انہا خدا دی کس میں دور حدیثیاں سندہ گھنٹے آئے بیٹھے انہا اللہ دی کس میں مارے مارے پھر دے بدن صدقے دیو انہا نات خانہ دے ایک پرورام دے دے چالی ازار مٹھے دے دے مانے کچھ ہو ہی نا پڑے قرآن مجید ہے چھے کہ اللہ دی کس میں مانے پڑھو چھے تو چیتے ہی رہا لے گھرہ لیکو آدم زوجہ قرآن مجید ہے چھے امرہ ہی قرآن مجید ہے بے مقام دوتا ہے صاحبہ صاحبہ دا مانا ہے بیوی تھی دے زوجہ دا مانا ہے بیوی تھی دے امرہ دا مانا ہے بیوی تھی دے جلے تریہان دا مانا ہے بیوی تھی دے امرہ کیوں آئے زوجہ کیوں آئے ساہبہ کیوں آئے ہی کو لفظ آوے آ وکرے وکرے کیوں آئیں کیوں آئیں قرآن مجید ہے اللہ دیلات پاک پرنا پڑھا چاہا پڑھا چاہا لڑھے دا میں کو نہیں آدھے سور شور دا میری کھینی تو سنگا کھلی چائی بہتے میں بھی لی تو ہن میں اوہ سی دے سا دے لفظا جو پڑھنا دا ہے اتھائیں امرہ ہے اتھائیں امرہ ہے جنرل نوح علیہ السلام دی گھر والی دیواری ہے اتھائیں اللہ سے امرہ آکے حضرت نوح علیہ السلام دی گھر والی دیواری ہے اللہ اتھائیں امرہ آکے اے امرہ کیوں آکے چلو قرآن دی بیات پڑھ دیں چاہا اللہ دی داتے پاک پھر دیں چلو ایک آیت بیات پڑھ دیں من نفسیوں واحدتیوں وخالا کا منہا زوج وخالا کا منہا زوجہا وبتہ من ہمارے جانر کتیروں من ساہا وطہ کلہ اللہ دی تسالو نبی ور ارحام ان اللہ کا نا رکم رکیبہ چلو حکمی آیت چاہ پڑھ دیں اللہ دی داتے پاک فرمائے یا ایوہم نبی یو کلے ازباد آئے آئے اٹھائے امرہ لیا ترائے اہتہ پڑھیا اٹھائے زوجہ لیا ترائے اہتہ پڑھی کڑھا مگر چوتھی آیت برکت واسطے توالے واسطے پڑھتا چاہ کے چار اصحاب دسے کرتی بے سی دلیاں خوشتی بے سن اگر چار نال خوش نہیں باتیں دے پانچ تانی ساڈین اچھے پانچ تان نال خوش نہیں باتیں دے یار ہیالا ہی ساڈا ہے